اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ٹرافی ہنٹنگ کے بارے میں کچھ بتاؤں گا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلان صوبہ میں یا فلان ایریا میں فلان جانور کی ٹرافی ہنٹنگ کی گئی یا ہو رہی ہے تو ٹرافی ہنٹنگ اصل میں ہے کیا؟ ٹرافی ہنٹنگ دراصل جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے ایک سٹیٹیجی ہے ایک ٹیکنیک ہے کہ پاکستان میں اس کی جو ٹرافی ہنٹنگ شروع کی گئی ہے یہ ان آفیشلی تو انیس سو ستر کی دہائی سے شروع ہے لیکن آفیشلی اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے انیس سو پچانوے چورانوے پچانوے میں لانچ کیا تھا اور اس سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس کی جو پرائس ہے وہ ایک لاکھ یو ایس ڈالر ایک جانور کی قیمت لی جاتی ہے اور ٹوٹل ملا کے ایک سال میں بارہ ٹرافی ہنٹ کروائی جاتی ہیں اور اس ٹرافی ہنٹنگ کے نتیجے میں جو ریوینیو جمع ہوتا ہے اس کا ایٹی پرسنٹ لوکل کمیونٹیز کو چلا جاتا ہے اور بیس فیس جو ہے وہ جو متعلقہ وائل لیف ڈپارٹمنٹ ہو اس کے استعمال میں آتا ہے ٹرافی ہنٹنگ کا جو بیسک تھیم ہے کونسیپٹ ہے اس کے بارے میں میں بریف کر دوں کہ جانور کی مثال کے طور پر نیچر میں عمر بارہ تیرہ یا چودہ سال ہے یہ مارکور کی عمر تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے قدرت میں تو جب کوئی جانور اپنی عمر کی آخری حدوں کو چھونے لگتا ہے یعنی تیرہ چودہ سال کا ہو جاتا ہے تو اس نے مرنا ہی ہوتا ہے وہ بھوڑا بھی ہو چکا ہوتا ہے کمزور بھی ہو چکا ہوتا ہے وہ کسی چٹان سے گر کے مر سکتا ہے جو سنو لیپڈ اس کو چیز کر رہا ہے وہاں پہ گر کے مر سکتا ہے یا جب رٹنگ سیزن ان کا آتا ہے رٹنگ سیزن میں جو جوان نر ہوتے ہیں ان کے ساتھ لڑائی میں یہ نیچے گر کے مر سکتا ہے تو بارال گورنمنٹ نے ایسے جو اپنی عمر کو پہنچ چکے ہوتے ہیں جانور وہ پورے اس کی ریجن میں سپورٹ کر لیتے ہیں جو میکمہ وائل لائف ہے ان کے جو نمائندے ہوتے ہیں یا وچر یا ہیڈ وچر یا انسپیکٹر جو ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کن پہاڑی سلسلوں میں کتنے جانور اس سائز کو پہنچ چکے ہیں تو ہر سال ایسے جانور کو سپورٹ کر کے اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں اس دفعہ اتنے جانور موجود ہیں جہاں تک شکاریوں کا تعلق ہے اگر کوئی فارنر ہے اس کے لیے ٹروفی پرائس زیادہ ہے اگر کوئی لوکل شکاری ہے جو شکار کرنا چاہے ہیں انہی جانوروں کا تو اس کے لیے بڑی نومینل سی پرائس ہے اگر مارکور کی بات کریں تو اس کی جو ٹروفی پرائس فارنر کے لیے ہے وہ ایک لاکھ یو ایس ڈالر ہے اگر اس کو رکووں میں کنبرٹ کریں تو تقریباً دو کروڑ سے زائد بنتی ہے اماؤنٹ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوکل کمیونٹیز کو اس میں انگیج کرتے ہیں انوالڈ کرتے ہیں اور ان کو ایک آنرشپ دیتے ہیں کہ جب ہم اس کو ہنٹ کریں گے تو اس کا سی فیصد آپ کو جائے گا تو اس وقت پھر جو لوکل کمیونٹیز ہوتی ہیں ان کے اپنے کمیونٹی وارچرز ہوتے ہیں وہ اپنے پورے علاقے میں کسی بھی باعثر یا کسی بھی طاقتور سے طاقتور بندے کو سپیر نہیں کرتے اور اس کی کنزرویشن کرتے ہیں اس کو بچاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ سال کے آخر میں ہمیں اس کے شکار کے نتیجے میں اتنا ریبینیو ملنے والا ہے تو لوکل کمیونٹیز کی یہ جو پارٹیسپیشن ہے وائلڈ آف کنزرویشن میں یہ ٹرافی ہنٹنگ انیس سو پچانوے میں شروع ہونے سے پہلے ان کی تعداد ان علاقوں میں چند سو رہ گئی تھی اللیگل ہنٹنگ بہت ہو رہی تھی تو ٹرافی ہنٹنگ کی سکیم اتعرف کروانے کے بعد اور جو میکمہ وائلڈ آف ہے کے تی کے کا ہو یا اے جے کے یا جی بی یا بلوچستان ان کی جو سٹریٹیجیز ہیں کنزرویشن کی اس کے نتیجے میں اور لوکل کمیونٹیز کے تعاون کے نتیجے میں اب ان کی تعداد جو ہے سینکڑوں سے بڑھ کر ہزاروں میں پہنچ چکی ہے جو ایتھیکل ہنٹرز ہیں وہ تو ان رولز کو فالو کرتے ہیں ایتھیکل ہنٹنگ کی طرف آتے ہیں اور لیگلائز ہنٹ کرتے ہیں لیکن ایسے شکاری جو ان لیگل ہنٹنگ کے عادی ہیں ان کو یہ مشورہ ہے تجویز ہے اور گزارج ہے کہ ایک لاکھ روپے کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے جو اپنے ایک ٹور کے اوپر لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں اور اللیگل ہنٹ کر کے آتے ہیں وہ لیگلائز طریقے سے ہنٹ کریں ان کا ضمیر بھی مطمئن رہے گا کوئی ان کو ضمیر ملامت نہیں کرے گا اور وہ گلٹی فیل بھی نہیں کریں گے اور دوسرا ان کو سیٹسٹیکشن بھی ہو کہ ان نے لیگلائز ہنٹ کیا ہے کسی وچر کا کسی انسپیکٹر کا کسی کنزرویٹر کا کوئی ڈارک ہو بھی نہیں ہوگا کہ وہ لیگلائز ہنٹنگ کر رہے ہوں گے اور گورنمنٹ کو کنزرویشن میں معابنت کر رہے ہوں گے